دوستو اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اپنے کمپیٹیشن کو کیسے انیلائز کرنا ہے بیکر اگر آپ نے یوٹیوب پہ ڈومیننس حاصل کرنی ہے تو بغیر کمپیٹیٹر کو انیلائز کی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا so it's very important کہ آپ اپنے کمپیٹیشن کو انیلائز کریں but before we do that میری آپ سے گزارش ہے کہ یار اگر آپ نے دیجیل مارکٹنگ کی شروع کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی نا تو میں نے کہا تھا کہ پانچ ویب سائٹس ہیں جو بہت ضروری ہیں as a digital marketer ان میں سے ایک تھی ویڈ آئی کیو یاد ہے نہیں یاد نا تو وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے کلک کر لینا اور دیکھ لینا کیونکہ میں بار بار دونی ایک چیز کو بتاؤں گا پر ویڈ آئی کیو انسٹال کرو تو وہ آپ کے چینل کے بارے میں اور آپ کے کمپیٹیٹر کے چینل کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے وہ پبلک ہے وہ سب جانتا ہے حضوری اللہ یہ میں نے ویڈ آئی کیو انسٹال کیا تو آٹومیٹکل میری ایک ویڈیو کو انیلائز کرتا ہے نہ صرف میری بلکہ میرے کمپیٹیٹر کی اگر آپ کسی کی ورڈ پر لڑائی کرنا چاہتے ہیں کسی ایک پارٹیکل نیش پر کام کرنا چاہتے ہیں لڑائی کرنا چاہتے ہیں آپ کو پہلے اپنے کمپیٹیٹر کی سٹرنٹھ اور ویگنیس کا پتاؤنا چاہیے یہ میرے چینل پر اپٹمائز یہ انسٹال ہوا ہے اور یہ میرے چینل کو اس نے اپٹمائز کیا ہے میں نے بہت سارے کی ورڈ چینج کی میں نے بہت ساری ویڈیوز چینج کی تب ہی تو یہ ویڈیوز ایک دم سرفس کر گئی ایک ڈیڈ مینے میں اب اگر میں کلک کرتا ہوں ٹرنڈنگ پہ دیکھو اوپر لکھا رہا ہے پاورڈ بائی ویڈ آئی کیوں میں اپنے چینل پہ ہوں اس کے ساتھ یہ مجھے سٹیٹس بھی بتا رہا ہے ٹرنڈنگ پہ جب میں کلک کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے ویڈیوز 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 پر آر تمہارے چینل پہ یہ ویڈیوز ہیں جو سب سے زیادہ پاپلر ہو رہی ہیں اب یہ دیکھو چار ہزار سات سو ویڈز ہیں ٹو ڈیز اگو فریلانسر ڈانٹ برن یور منی اچھا ریسنٹی اب جتنی میں ہیں نا وہ ساری اسی طرح ہی جلتی ہیں اچھی جلتی ہیں اور یہ میری لیٹس ویڈیوز ہیں جو ایک دم سرفس کر رہی ہیں تو وہ کہتا ہے تمہارے کیورڈز میں بتا رہا ہوں ٹاپ کیورڈز جن پہ تم رینک کر رہے ہو یو ٹیو پہ وہ ہے ڈیجی سکلز لوگ ڈیجی سکلز ڈھونڈ رہے ہیں میں مل جا رہا ہوں ہشام سرور اب لوگ ہشام سرور ڈھونڈتے ہیں تو میں مل رہا ہوں فائیور کبھی سوچا تھا اور اس پہ دیکھو اکرنسز ایٹ پوائنٹ زیرو یعنی کہ اتنی ہائی ہے اتنی ہائی ہے آلموسٹ کے نکل آتی ہے باقی آپ اپگریٹ کریں تو آپ کو اور ساری انفرمیشن مل جائے گی میں آپ کو کمپیٹیشن اینلائز کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ میں کوئی گانا سننا تر لگیا تو اب دیکھو میں نے فریلانسنگ لکھا فریلانسنگ لکھا نا تو یہ سائٹس نظر آ رہی ہیں فریلانسنگ میں مختلف سائٹس ہیں ان میں کچھ اچھی ہیں کچھ یہ تیمور پردیسی کا کانٹنٹ بہت اچھا ہے I have never met him پر مجھے ان کے بارے میں عمران بھائی نے بتایا اور جو جو عمران بھائی جس کو ریکومنڈ کریں اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تو دم ہوگا بندے میں so I go all the way to the bottom کیونکہ ظاہر ہے میں لاغن ہوں تو میری ویڈیوزی زیادہ نظر رہیں گی مجھے پر یہ اچھا ٹھیک ہے بھائی تمہیں بھی سن لے تو جسٹن کا یہ چینل ہے اور اس کی ویڈیو جو ہے بڑی پاپلر ہے کہتا ہے how to get your first job on fiver how to get your first job on fiver اچھے ویڈیوز ہیں لاغ ایک ویڈیوز ہو گئے ہیں اس کے 300-400 کم ہیں اب یہاں پہ ویڈ آئی کیو آپ کو کچھ رائٹ سائیڈ پر سٹارٹس بتا رہا ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ 19.8 ویڈیوز پر آر which is pretty reasonable ماؤس آور لے کے جاؤ تو آپ کو سب ڈیٹیل دے گا ہاں تھوڑا سا زوم کر لوں تاکہ آپ کو بھی بہتر نظر آجے جی اپنی ویڈیو کو میں لیفٹ پہ کر دیتا ہوں ایک سکنٹ دیجئے گا میں پھر تاکہ دکھا پاؤں آپ کو تفصیل ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ دیکھئے کچھ سٹیٹس نظر آ رہی ہیں یہ وہی حصہ جو تو رائٹ سائٹ پہ نظر آ رہی تھا سب سے پہلے تو یہ دیکھو سوشل اس کا گوڈ آر ہے ٹوینز کے ہر یہ ویڈیو اچھی ہے ویڈ آئی کیو سکور 66 ویڈ آئی کیو سکور is the popularity of the video based on engagements and views relative to other videos on youtube یعنی اس ویڈیو کو other videos کے ساتھ compare کرتا ہے ویڈ آئی کیو اور وہ پھر ایک scaling آیا ہے 1 to 100 تو یعنی کہ 99th percentile of the videos on youtube ان کو compare کر کے یہ سارے بتا رہا ہے آپ کو پھر یہ کہتا ہے اس کی views کتنے ہیں اس کے پر آر views کتنے ہیں here's the most interesting part اس کا like ratio اس کے youtube کے like اس کے dislike بہت کم ہے اس کا اندام کے لوگوں کو پسند آئی but here's the most interesting part اس کا جو ویڈ آئی کیو اسیو سکور ہے نا وہ ہے 97.5 یعنی 97.5 بڑا ڈاڈا سکور ہوتا ہے بڑا بترین ہوتا ہے اور یہ ساتھ دفعہ recommend ہوئی ہے the number of videos in the up next section that are from the creator channel 7 out of 19 اچھا اب ایک اور مزیدار چیز there you go اس کے سارے ویڈیو ٹیکس اٹھا کے ذرے سامنے لگ دیا چھوٹا چینل ہے اب بڑا جلدی سے سرفیس کر رہا ہے 15.3 کے اس کے سبسکرائی برنز ہیں پر یہ سارے کیورڈز ہیں اگر فری لانسنگ کے لیے اٹھانے ہو تو یہ یہاں سے مطلب آپ csv ایکسپورٹ کر لو اور آگے چل کے میں آپ کو کیورڈز کے سیکشن میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں but this is how you analyze پھر یہ topics جس topic کے اندر یہ ویڈیو بنائے گی اور یہ چینل ٹیکزنس بندے کے فری لانس اپ ورک منی فلانٹ اب میں اپنے چینل کو تو نہیں analyze کر رہا خودمینت کرو دوست اور محنت حرکت میں برکت ہوتی ہے سو اگر مثال کے طور پر میں فری لانسنگ دوبارہ سرچ کرتا ہوں مطلب فرض کیا میں نے اس کے بعد میں learn freelancing میں دے شام سرور پہ آتا ہوں اور بھائی ایک سیکنڈ بند ہو جائی ہے حضور نیچے آتا ہوں ویڈیو پہ تو کوئی ایک رینڈم ویڈیو اٹھا لیتا ہوں جیسے وہ کہتا فائیور کی آپ کی پر چلو بعد میں دیکھتے ہیں یہ اب دیکھو ذرا ویڈ آئی کیو سکور 65 which is pretty reasonable look at this 38.8 کے views 31.2 views پر آر not bad اوکے اب ہم نیچے جلتے ہیں تو engagement rate good کہتا ہے ٹھیک ہے جی 99% یوٹیوب کی engagement ہے تمہاری ٹھیک ہے باجن 68.7 کو گئے پریشان نہ ہونا اتنا اتنی جلدی نہ پریشان ہونا یہ میرے ویڈیو ٹیگز ہیں یار اس کو دیکھ لو غور سے اور فری لانس ہاو ٹو فری لانس فری لانس کون ہے آدمی جو اپنی ساری چیزیں بتائے گا یہ میرے چینل کے ٹیگز ہیں یہ سب کی سب information ویڈ آئی کیو زندہ بات ہوئی ویڈ آئی کیو تیرا ککھنا جائے سب پوری دنیا کو میرے بارے میں بتا دیا باراؤ نا آپ ویڈیوز بناو اور اس طرح اپنے کمپیٹیشن کو انیلائز کرتے ہو ایک ہو گیا یہ طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے یار کہ دوارہ فری لانس کو سرچ کروں گا تھوڑا سا ارام سے سمجھا پاؤں کیونکہ یہ پارٹ اگر آپ سمجھ گے تو آپ آپ کی گھڑی پٹری پچھاڑی جائے گی پھر پانچے ویڈیوز اٹھالو جو آپ کو اچھی لگتی ہیں کچھ بھی جو آپ کو بہتر لگتی ہیں میری ویڈیوز بار بار اس لیے نہیں کیونکہ میں لوگ ڈین ہوں میرا ہی چینل آپ جب دیکھو گئے تو آپ کو میری صرف وہی والا چینل کی ویڈیو نظر آئے گی جو فری لانسنگ باقی نہیں آئیں گی یہ بہت سارے لوگ ہیں ان میں سے میں جس کو اچھا سمجھتا ہوں اس کو اٹھایا میں نے کاپی کیا کاپی کیا میں بتاتا ہوں میں پہلے زرہ سٹاپ لگا دوں میں نے اس کا ٹائٹل کاپی کیا اس کا ٹائٹل کو کاپی کیا میں نے اور اس کے ساتھ میں اس کا چینل کا لنک کاپی کر کے میں ایک پیج پہ ڈالی جا دوں میں کہیں بھی بھی کمپوز کر کے اس کا ٹائٹل اور پیج یوریل یہ میں رکھتا جا رہا ہوں میں ایسی کرتا ہوتا ہوں پھر اس طرح کے پانچے میں نے اٹھا لیے ٹائٹل پیج یوریل اب جب آپ کے پاس ایک بیس لائن اسٹابلش ہوگی ہے نا یار کہ آپ ان چیلنز کے ساتھ کام کرتے ہیں پھر میں کیا کرتا ہوں کہ ان کے یہ ویڈ آئی کیو کے ثروہ نا ان کا کٹھا جٹھا میں سب ایکسپلور کرتا ہوں کہ یعنی یہ اس کی ورڈ پر رینک ہوا ہے اس میں خصوصیت کیا ہے حالانکہ میری نالج کے مطابق اس کے یو نا ویوز بھی نہیں ہیں اتنے بھی نہیں ہیں پھر یہ کیوں رینک کر گئی رینک اس لیے کر گئی یار کہ اب غور سے ذرا سمجھنا میری بات کو مجھے دیکھ کے جب ویڈیو سنو گے نا میں نے آپ کو سب سے فرسٹ ویڈیو میں بولا ہے یوٹیوب کی کہ یوٹیوب کا سرچ الگوریتم روبسٹ ہے بیسٹ آف دو بیسٹ ہے اتنا بیسٹ ہے کہ اس کے اندر وہ کی ورڈ پک کرتا ہے یہ کوئی یوٹیوبر نہیں آپ کو بتائے گا یہ کوئی ڈیجیٹل مارکٹر آپ کو نہیں بتائے گا اب اس بندے نے اس ویڈیو میں میں شرطیاں بتا سکتا ہوں تیس چیلنج فائیور کا کنٹینیوسلی نام لیا ہوگا اپنے جملوں کے بیچ میں فری لانسنگ کا نام لیا ہوگا اگر ڈیجیٹل مارکٹنگ کی ویڈیو اس کا نام لیا ہوگا کنسٹرکشن اس کا نام لیا ہوگا سو یوٹیوب اس کانٹنٹ کو بھی سکین کر رہا ہوتا ہے جو آپ نے فرمایا ہے اپنی ویڈیو میں یہ آپ کی ویڈیو میں ہے تب ہی تو دیکھو یہ جو انیمیٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں نا یہ اتنی ہسانی سے رینک نہیں ہوتی پر جو بول رہا ہوتا ہے جس کے اندر کی ورڈز ہیں جس کی آواز میں میں کی ورڈز یوز ہو رہے ہیں نا بات میں وہ یوٹیوب رینک کر رہا ہے وارے گوگل کیا کمال کی چیز ہے سو اس طریقے سے آپ اپنا کمپیٹیشن انیلائز کیا کریں اس کے چینل ٹیکس اس کی ساری چیزیں پھر ایک بنا لیں آرکائب ساتھ جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ بنا کے دکھایا سمپل ساتھ یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ رکھ لیں تاکہ آگے آپ ان کے کی ورڈز اٹھا لیں سب سے بہتر تو ہے ایکسل شیٹ بنا لو میں نے جب یہ ایک فری لانسنگ کا چینل بنایا تھا میں نے تو ایکسل شیٹ بھی بنایا تھا اور وہ میرے لیپ ٹاپ پہ ہے پر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو یہاں پہ میں نے نہیں بتا دی یہی سمپل طریقہ ویڈ آئی کیو is the best way to analyze your competition جتنا آپ اپنے competitors کی pages دیکھو گے ان کے titles ان کے keywords ان کے tags analyze کرو گے تو وہ بہتر ہوگا بائی دو وی یہ سائٹ ہے سیکھنا سیکھو کل صبح لانچ ہو جائے گی جمعہ کی دپیر کے جمعہ کے بعد اور آپ free book سیکھنا سیکھو کی it's for pakistanی کیونکہ اردو میں لکھی ہوئی اگر آپ اردو پڑھ سکتے ہیں تو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں most welcome it's free to download اور چاہتا تھا شروع شروع میں کہ اس کو پیسے لگاؤں مجھے پتا تھا بگنی بھی بہتا ہے پھر میں نے سوچا نہیں جہاں پہ اتنا کچھ free میں سکھا دیا ہے تو یہ بھی free میں ہی سہی so this is how you analyze your competition and if you want to excel as a digital marketer if you want to upscale your channel on youtube ویڈ آئی کیو is the most handy tool you should have اور اس کے بعد آپ اپنے competitor کو analyze کرنا شروع کریں اس کا archive بنائے data بتائیں اب اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے keywords کیسے search کرنے کیونکہ آپ ہر major keyword پر rank نہیں کر سکتے میں نے freelancing پر rank کرنے کے لیے بہت ساری ویڈیوز بنائی نا freelancing کی اب ہر ویڈیو میں میں freelancing freelancing بولی جا رہا ہوں اب same goes for digital marketing وہ بھی rank ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ میں بہت زیادہ digital marketing digital marketer کورٹس بھی use ہوا ہیں description میں پھر tags میں پھر title میں پھر picture میں picture use کرنا بہت ضروری ہے وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کیونکہ میں ایک جو last video ہوگی وہ میں actually live upload کر کے اس screen record کر رہوں گا live upload کر رہوں گا تو وہ تھوڑی ویڈیو لمبی ہوگی based on my internet connection پر سکھانا مقصد ہے دوستوں کو ٹھیک ہے ملتے ہیں keyword ویڈیو which is next